کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ قرار دیا کہ شہید کو مردمت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور حاصل نہیں تو کیا یہ ہر قسم کے شہید کے بارے میں ہے یعنی یہ ان شہیدوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں یا ان پہ بھی ہے جو سرکار نے حکماً شہادت کا حکم دیا جیسے کوئی بہن پرنگنسی میں ہلاک ہو جاتی ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے انہیں بھی سرکار نے شہید قرار دیا اسی طرح کوئی ایکسیڈن میں فوت ہوتا ہے تو شہید تو کیا اس کے بارے میں بھی یہ ہے دیکھیں تو مفسرین نے بیان فرمائے یہ انہی شہدہ کے بارے میں ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں لیکن اگر قیاساً مطلب یہ کہ اگر کوئی اپنے رائے کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ شہید کے بارے میں حکم ہے اور نبی کریم نے بعض کو شہید قرار دیا ان کیلئے بھی یہ حکم ہو سکتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے لیکن اکثر اسی پر ہیں کہ یہ صرف ان شہادہ کے بارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مقام شہادت حاصل کر لیتے ہیں ان کیلئے مقام و مرتبہ ہے یہ کہتے ہیں کوئی اثر کے نماز کے بعد غالباً وضائف غرہ پڑ رہا تھا آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں تو کسی نے منع کیا کہ اثر کے بعد سجدہ نہیں کرتے ہیں دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے نفل نماز تو منع ہی منع ہے نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے آپ اظہار تشکر کے لیے شکر کبھی نہیں ویسے ہی آپ سجدہ کرنے چلیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں جیسے قضا نماز زیادہ کر سکتے ہیں لیکن پبلک کے سامنے نہیں چھپ کر اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے کیونکہ اس کو تو پاسپون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اخلاص کلام یہ کہ مطلقا سجدہ کرنا منا نہیں ہوتا ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کچھ دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا جیسے کسی نے دیکھا تو ابجیکشن کری دیا تو اس لیے بہتر ہے کہ اثر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدہ وغیرہ بلکل نہ کریں یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ اور نخل تو نہیں کرے تو بہتر ہے بلکہ حکمی ہوگا کہ نہ کریں ایک انہوں نے پوچھا کہ شوہر نے کہا کہ اگر میری یہ بیوی گاؤں نہیں گئی تو میری طرف سے فارغ ہے جب یہ جملہ کہا تو آپ گئیں کے نہیں گئیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ متین کی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اگر نہیں گئی تو طلاق ورنہ نہیں یا فوری طور پر اس کا موڑی آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ چلی جائے بس یہاں سے اگر نہیں گئی تو پھر طلاق اگر ایسا ہی تھا تو اگر آپ نہیں گئی تھی تو ایک طلاق اسی ٹائم پڑ گئی تھی پھر اگر آپ ساتھ رہنے لگے تو اس سے رجعی طلاق ہوتی ہے ہمارے نزدیک تو لہٰذا آپ کا نکاح کے بغیر بھی ساتھ رہنا صحیح تھا جبکہ اس بات کے کہنے کے تین حیث کے اندر اندر آپ ساتھ رہے اور کوئی بھی میں بیوی والا جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو یہ رجوع کہلاتا ہے یا شوہر نے قول سے کہہ دیا کہ چلو میں تم سے رجوع کرتا ہوں تو ٹھیک ہے اگر یہ دونوں صورتیں نہیں تھی تو تین حیث گزرنے کے بعد آپ ان کے نکاح سے باہر نکل گئی تھی پھر تو ساتھ رہنا حرامی تھا کیونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے اچھا فرض کر لیں کہ آپ کا رجوع ٹھیک تھا آپ ساتھ رہنے لگیں پھر انہوں نے گاؤں کے اندر یہ کہا کہ یہ یہاں رہے گی یہ وہاں ورنہ میرے طرف سے فارغ ہوگی اور یہ دو دفعہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا یہ یاد رکھیں جب شوہر اس طرح طلاق کو کسی شرط کے ساتھ اٹیش کر دیتا ہے معلق کر دیتا ہے لٹکا دیتا ہے تو خود شوہر کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قول کو واپس لے لے ہاں اگر وہ یہ شرط رکھ دیتا کہ میری اجازت کے بغیر اگر تم گھر واپس آئیں گاؤں سے تو تمہیں طلاق اب اجازت لیکن یہاں تو اس نے آپ نے جو الفاظ کہیں کہہ دے تو اس کے ہاتھ کڑ جاتے ہیں لہٰذا اب اگر آپ گاؤں چھوڑ کے شہرائیں تو دو طلاقیں مزید پڑھیں گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے مسئلے کو ایک دفعہ پھر ایک کاغذ پر اچھی طرح لکھیں کنٹرول ان سے میرا آپ سیل نمبر لے لیں اور مجھے وارس ایپ کر دیں تو اس میں ہم اپنی ادارے سے آپ کو فتوہ مرتب کر کے دے دیں گے اس سے پہلے پہلے آپ دونوں پر فرض ہے کہ بلکل ایلیدہ ہو جائیں آپ اپنے مکے چلی جائیں ساتھ رہیں گی گناہ 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 ہوتا رہے گا اور میں پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہیے میرا سولہ سال ہو چکے اس پرگرام کو اب سترمہ سال سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں سولہ سال سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے آپ کہاں سیکھیں گے کس سے سیکھیں گے مجھے تو اس سے کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا بعض وقت آپ کا مسئلہ ہے لیکن اسی طرح ہم جب علم نہیں سیکھتے تو بعض وقت حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ ہمارے نام عمال میں لکھا جاتا رہتا ہے دونوں میہ بیوی اجنبی ہو چکے ہیں لیکن میہ بیوی کے حیثیت سے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اسی دوران اولاد بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں یہ اسلامی احکام ہیں کوئی مزاق نہیں ہے آپ دولہ جو ہے وہ صرف دو لفظ کہتا ہے قبول کیا ایک اجنبی عورت حلال ہو جاتی ہے اس کے لئے حلال ساتھ رہنا حلال جسمانی تعلق حلال وہی شریعت ہمیں کہتی ہے بعض وقت الفاظ زبان سے نکالو گے یہی عورت تمہارے لئے حرام ہو جائے گی اب اس کو دیکھنا حرام اس کو چھونا حرام اس کے قریب جانا حرام بہت خوش مفتی صاحب زندہ باد اور اگر ہم طلاق کے الفاظ بتائیں مفتی صاحب مردہ باد یہ بہن نے پیشے دفعہ کوئسن کیا تھا کہ ان کے شوہر کو پانچ ماہ پہلے ان کے شوہر کا وصال ہوا ہے اور غالباً یاد بہت زیادہ آتی ہے اور کچھ بے سبری کسی کیفیات بھی غالب آتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو اس میں یہ ہمیں آپ کے شوہر کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفت اور بخشش فرمائے اور دوسرا آپ کے سبر کی بھی دعا کرتے ہیں لیکن میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس بہن کے مسئلے کے توسط سے ایک بات ارز کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ذہن میں صرف خوشی کا تصور ہوتا ہے غم کا نہیں اگر کبھی غم کوئی ناگہانی آفاد کوئی بیماری کسی پریشانے کے خیال آنے بھی لگے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تذکرہ کرنے بھی لگے تو ہم ڈھر جاتے ہیں کہ بھائی کیا موت مجید کی باتیں کر رہا خاموش ہو جاؤ ہمیں لگتا ہے کہ ماذا اللہ اگر باتیں کریں گے ملک الموت علیہ السلام ہمارے گھر کی طرف آ جائیں گے تو جنانچہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بلکہ سوچنا ہی نہیں چاہتے غم سے مقابلہ کرنے کے لیے تصوراتی اعتبار سے پہلے ہمت جمع نہیں کرتے ہیں پھر وہ ناگہانی آفت آجاتی ہے آپ چاہے موت کا ذکر نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو موتی نہیں دے گا آپ کو یہ بیماری کا پریشانی کا ذکر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری محلے کے اندر تقسیم کر دے گا ایسا نہیں ہوتا ہے لہٰذا جب ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے تبعی اعتبار سے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر لگتا ہے ہمیں دھچکہ زوردار اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے گھروں میں تھوڑی بہت بات موت کی بھی ہونی چاہیے اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں بیٹا آج خوشی کی دن ہے کل غم بھی ہو سکتا ہے آج صحت ہے اس کو غنیمت جانو کل بیماری بھی ہو سکتی ہے دیگر چیزیں ہیں تو اس طرح اور پھر انسان خود ذہنی طور پر تیار رہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے یہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے ایک فیچر پلیننگ اپنی بنا کر رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے صدمہ تو ہوتا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں ہزار گناہ کم ہوتا ہے اور انسان ٹوٹتا نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو مین آدمی ایک فوت ہوا جیسے شور فوت ہوئے تو زوجہ بستر پر آگئیں اب بچوں کو کیا ہوگا بڑے پریشانی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں پھر ہمارے ہاں سوچتے بہت زیادہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو بہرحال اس لیے پہلے سے تیار ہوں یہ پہلا پوائنٹ میں ارز کرتا ہوں ایک کولور ہمارے کینیڈا سے ہماری طرف میں توجہ ہیں السلام علیکم تو آپ کی خطبت میں گزارش کر رہے تھے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر کچھ مسئیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں دوسرا جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ دینی باطنی علوم بھی سکھائے ان کی تربیت کرے اور خود پریکٹیکل کر کے دکھائے تو اس لیے ہمیں صبر و تحمل اور دیگر مسئیبتوں پر صبر کرنا دیگر چیزیں یہ سب بچوں کو سمجھانی بھی چاہیے ان کی تعریفات پھر اپنے بذرگوں کے واقعات اور پھر خود بھی مشکلوں کے اوپر اپنا صبر کریں گھر والوں کو صبر کروائیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی ایسی مسائل آتے ہیں تو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ جو اچانک ہمیں تکلیفات ہوتی ہیں اور ہم صبر نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تربیت کا فقدان ہوتا ہے ذہنی طور پر ہم بالکل تیار نہیں ہوتے نہ ہم چاہتے ہیں کوئی مسئیبت ہماری طرف آئے تو ایسا ہو جاتا ہے تو اب ان چیزوں پر آپ توجہ کر کے اپنے بچوں کی بھی صحیح اور مزید تربیت کریں اپنی بھی تربیت کریں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ باطنی علوم کے بارے میں سیکھیں جو باطنی خرابیاں ہیں اچھی چیزیں ہیں جیسے صبر اور بے صبری کا علم یہ بہت ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی مسئیبت آتی ہے اس کے بارے میں جب آپ جانیں گی تو بتایا جائے گا اب دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتا ہے یہ آخرت میں اس کا بہترین بدل عطا فرماتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پریشان ہوں گے غم میں مبتلا ہوں گے اور دیگر چیزیں ہیں اس سے آپ کے شوہر کی روح کو تکلیف ہوگی آپ اب ان کے لئے یہ مطلب پریشان ہونے کے بجائے ایک مضبوط ماں بنیں اپنے بچوں کو سہارا دیں اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے لئے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہیں اس سالے ثواب کرتی رہیں انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اب اپنے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے آپ بالکل فریش ہوں صبر و تحمل کریں دل میں غم ہوں لیکن چہرے پہ آپ کے مسکراہت ہو اپنے بچوں کے لئے یہی سب سے بہتر صورتحال